تو انڈیان بھائی ڈرام 3D کے اندر نیو اسکول کے اندر پڑھانے آ چکی ہے دنیا کی سب سے اسٹرک پیچا میسٹی تو ہمارے سہر میں گائز ایک نیو پروگرام چلو ہوئے اور ہمارے یہاں ایک نیو اسکول کھلا ہے اور ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کو بولا گیا ہے کہ ایک ہفتے تک سبھی کو اسکول آنا ہے کیونکہ گائز ایڈوکیشن بہت ایمپورٹیٹ ہے اس لیے بھائی ہم سبھی کو ایک ہفتے تک اسکول ریکولر جانا پڑے گا اور گائز میں بھی آج سے اسکول جانے والا ہوں اس لیے بھائی میں فٹا فر سے اپنا ریڈی ہو جاتا ہوں فٹا فر سے گائز اپنی علماری سے کپڑے نکال کے اور ریڈی ہوتا ہوں اور گائز میں بھی پورا ریڈی ہو چکا ہوں کیوں بھائی لگ رہا ہونا ایک دم اسکول بھائی اور گائز اسکول کے اندر یار الگی سسٹم ہے اسکول کے اندر ہم کار وغیرہ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے only four ہم اسکوٹی لے کے جا سکتے یعنی گائز مجھے بھی پاپا کی پر ہی بننا پڑے گا اور گائز یہ رہی میری ریڈ کلر کی میشٹرو اور گائز اس کے اوپر بیٹ کے گائز نکلتے ہیں فٹا فٹ سے بھائی پورا نے دن جو یہاں دانے والے ہیں کیونکہ گائز میں نے پوری اپنی پڑھائی جو کمپلیٹ کر دی ہے اور گائز دوبارہ اسکول جانے کو ملے گا کتنا مجھا آئے گا سوچو باقی اگر آپ لوگوں کو بھی مجھا آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لو ابھی بھائی میں یار راستہ بھی بھول چکا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے بھائی اس کا کونسا راستہ ہے میں بھائی جاتے جا رہا ہوں پتہ نہیں کونسے روٹ پہ میں آ چکا ہوں اور بھائی سامنے جو دو دو راستے آ چکے ہیں ابھی گائز مجھے پتہ بھی نہیں ہے گائز کونسا راستہ ہے وہ اسکول والا بھائی ابھی فون کے اندر ساڑھے ساتھ ہو گئی بھائی ساتھ چالیس کو میری اسکول لگ جائے گی پہلے دن ہی لیٹ ہو جاؤں گا کہ میں بھائی میرے کو فٹہ پر سے نکلنا پڑے گا جو بھی راستہ سامنے والا فٹہ پر سے نکل لیتا ہوں بھائی پہلے دن ہی سکول کے اندر لیٹ ہوں گا بھائی کتنی بیٹھتی ہوگی یار سوچو پہلے دن ہی سکول جا رہا ہوں اور وہ بھی میں لیٹ بھائی الگ ہی سسٹم ہو جائے گا بھائی میں بھی سکول پہنچ چکا ہوں پاندس منٹ بچے ابھی بھی سب ہی بچے جو اندر جا چکے ہیں میں ہی نہیں ٹھلا ہوں جو تھوڑا لیٹ آیا ہوں میرے ساپ سے اور بھی کوئی بندے آئے بیجے سے ابھی فٹہ فٹ سے چلتے ہیں اپنی اپنی کلاس روم میں ابھی میں کلاس روم میں تو آ چکا ہوں ڈکندس میں بہت میں بھائی میرے نیوڈا نہیں دکھائی دے رہی ہے ہم سب بھی اپنی اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں ہمارے یار یہ تو بھائی سکری ٹیچر ہے یار بھائی ہے اس سکری ٹیچر ہماری سکول میں پڑھانے آئے ہیں سٹوڈنٹ سے کیا بت تمہاری ہے سب ٹائنگ پہ کیسے آگے ہیں یہ بھائی الگ ہی ٹیچر ہے یار سکول میں ٹائن پہ آنے کو ڈٹ رہی ہے اور بھائی یہ سکیری ٹیچر یہاں کیا کر رہی ہے ہماری سٹی کے اندر بھائی یہ ٹیچر نا مجھے بہت زیادہ کھڑوس لگ رہی ہے بھائی اس کو آئی ہوئے تیس منٹ ہو گئے تب سے بھائی یہ کیول میرے کوئی گورے جا رہی ہے اب یہ اور بھی بچے ہیں کلاس میں انہیں بھی دیکھ لیں تو مجھے ستان لگ رہا وہ تو مجھے بانسر بتائے گا کشن کے ہاں جی میڈم جل بتا تو اور ٹو کتنے ہوتے ہیں ٹو اور ٹو تو چار ہوتے ہیں نا گلت کیا پانچ کچھ آتے ہیں کی نہیں لیکن میڈم نا بچپن میں ہم کو اسکول میں یہی سکھایا گیا تھا کہ ٹو اور ٹو فور ہوتے ہیں تو سب گلت پڑھاتے ہیں جیسا میں بولوں وہ ویسے ہی کرنا ہے نیکس تین اور تین کتنے ہوتے ہیں اس کو میں نے اگر صحیح بولا نا تو یہ گلت بولے گی اس سے اچھا ایک بڑاکہ ہی بولتا ہوں ہاں میم ساتھ ہوتے ہیں پیڑ سے گلت اتنا نہیں مروں ٹھے ہوتے ہیں اتنا راکھ تیری تو ارے یار یہ پکلا گئی ہے کیا پتہ نہیں بھائی میں ساتھ یہ کیا کرنے والی ہے ابھی ہاں جی میم بولی ابھی تیری ہے یہ کیا ہوتا ہے اور بھائی میں کہا ہوں ابھی بھائی اس چھوڑے میں بہت گندہ مکہ مارا تھا یار اور بھائی یہ بھی رات ہو گئی میں بیوس ہو گیا تھا میرا کو پتا ہی نہیں چلا ارے یار باکی لوگ کا ہے ارے بھائی اس نے تو مجھے رسی سے بان دیا بھائی یہ کیا ہے یہ ٹیچر ہے کیا بھائی یہ ٹیچر نہیں مجھے دانوں لگ رہی ہے رسی سے کیوں بان دیا ہے مجھے میم ارے میم کیا ہو گیا بھائی رات ہو گئی مجھے گھر جان دو ویسی تم نے مکہ مجھے بہت تیج مار تھا یار اب اسکول اسکول کے ایکٹنگ بہت جاد ہو گئی ہے اب مجھے گھر جان دو یار نہیں لیکن ٹیچر آپ دنہ لے کر کیوں کھڑی ہے ارے نہیں ارے ٹیچر مار کیوں رہی ہو ایسا بھی میں نے کیا کر دیا بھائی کیا بھائی میں بھی نکل لیتا ہوں یہاں سے رسی کھول کے یہاں سے نکلتا ہوں فٹا فٹ سے بھائی رات ہو چکے اور بھائی میں اکیلا بچہ جا رہا ہوں بھائی اسکول سے باہر بھائی مجھے پوری رات اسکول کے اندر بان رکھا تھا اس نے بھائی میں اپنی اسکوٹی لے کے فٹا فٹ سے نکلتا ہوں یہاں سے یار بڑا ڈر لگ رہا ہے رات کا بھی ٹائم ہو چکا ہے بھائی یار کیسی ڈیچر تھے یار اس نے مجھے پوری رات اپنے ایک کلاس کے اندر بند رکھا اور پوری رات بھائی مار مار کیسنا حالت کر رہا کر دی یار صبح بدلہ لوں گا اس سے تو رک جا اس کا بدلہ میں سوت سمیت لوں گا میرے کو جس جس جگہ سے مارا ہے نا اس نے چھوڑوں گا نہیں بھی اس کو بھائی ابھی بارس کا بھی موسم ہو چکا ہے اینڈ یہ لو بھائی بارس بھی سٹارٹ ہو گئی بھی مجھے فٹا ور سے یار اپنے گھر پہ بھاگنا پڑے گا کیونکہ بھائی اگر صحیح بتا رہا ہوں تو اس کو غلط بتا رہی ہے اگر غلط بتا رہا ہوں تو اس کو صحیح بتا رہی ہے اور بول رہی ہے میں پڑھاتی ہوں وہی بولو بھائی یہ کیا سسٹم ہے یار اس کا بدلہ میں صبح ہی لوں گا اینڈ بھائی ابھی صبح ہو چکی ہے یار اور بھائی جو کل میری ہوکی سٹک سے پٹائی ہوئی ہے نا بھائی میں بتا نہیں سکتا یار اینڈ گائز آج کا موسم دیکھو یار باہر کا پورا خراب ہو رکھا ہے پتا نہیں کب بارس سٹارٹ ہو جائے اینڈ بھائی میں ابھی فٹا فٹ سے کار کو لے کر نکلتا ہوں بھائی اپنے دوست سے ملنے کے لئے کیونکہ بھائی میں نے اس کو رات کو برا والا اپنا سسٹم بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ اس کھڑوس ٹیچر سے پیسہ پیچھا چھوڑا جائے اس نے ایک مست سا پلین کر رکھا ہے اس کھڑوس ٹیچر کے لئے اینڈ بھائی اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے گاؤں آجا ہو اینڈ گائز میں اس کے گاؤں تو آ چکا ہوں بھائی دکھ تو نہیں رہا یہاں گئی اس کے گاؤں کا پورا چکر نکال لیا یہاں بھی جگتوں بھائی یہ کہاں پہ رہتا ہے میرے پتا بھی نہیں جلتا بھائی اور بھائی سامنے بھائی میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ بھائی الگ انہیں سے کر رہا ہے میرے سے یا کے جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت بہت تھنکس بھائی ابھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی ماما کا لڑکا ہے جو بہت 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 سرارتی ہے اور بھائی بھائی اس ٹیچر کو ٹھکانے پہ لگا سکتا ہے اور یہی ہے وہ لڑکا جس کی میں آپ کو پیچھل دکھا رہا ہوں آپ کو بھائی اس کا نام ہے اس فٹا فٹ سے اسے ملنے چلتے ہیں اور بھائی یہ بھی گیا ہے ریم پہ کھیلنے کے لیے بھائی اس کے نصے تو دیکھو یار ریم پہ کھیلنے جاتا ہے بھائی مجھے اس کو ٹوڑنے جانا پڑے گا فٹا فٹ سے ریم پہ بتانے کون سے ریم پہ کھیل گود رہا ہے ملنے چلتا ہوں فٹا فٹ سے اس پہ اور جو یہ سامنے والے ریم پہ نا گائز یہی پہ کھیلنے آیا ہے جہاں پہ بھائی میں اپنی گاڑیوں کو ڈنک سے چڑھا نہیں سکتا وہاں پہ یہ کھیل لیا ہے بتاؤ بھائی الگین ایسے گا بندہ یار جہاں پہ بھائی ڈنک سے گاڑی نہیں چلتی وہاں پہ یہ کھیل گیا ہے اس کا مطلب بھائی بندے میں کس تو دم ہے اور میں فٹا فٹ سے اس کے پاس پہنچتا ہوں فٹا فٹ سے اس ریم کو توڑا بہت کمپلیٹ کر گئے اور بھائی ایس مجھے مل چکا ہے یہ رہا آپ کے سامنے ایس اور میں نے اس کو پوری سٹوری بتا دی ہے اس سکیری ٹیچر کی اور گائز اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس سکیری ٹیچر نے ہماری سٹی کے اندر ایک بہت بڑا ہاؤس نے لیا ہے وہ بھی اس کے گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور بھائی وہ گھر جو ہے وہ جوراسکس پارک کے پیچھے ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں ایک بہت خطرناک پلین کرنے والا ہے جہاں پہ یہ ایس جا کے اس سکیری ٹیچر کو پریسان کرنے والا ہے اور بھائی جو آگے والا پلین ہے وہ بھائی پورا ڈیڈلی پلین ہے اور میں بھی نکلتا ہوں فٹا فٹ سے سکیری ٹیچر کے ہاؤس پر جانے کے لئے اور بھائی نک بھی نکل چکا ہے اپنی بتانی کونسی بائک کار جو بھی ہے اس کے پاس اسے نکل چکا ہے اور بتانی اس نے سیکل میں بتانی کیا پیر رکھا ہے اس کی سیکل بھائی روکیٹ کی دیرہ باتتی ہے اور میں بھی پہنچ چکا ہوں جراسکس پارک کے سامنے مجھے گائز پیچھے گھوم کے جانا پڑے گا اور گائز ہم آ چکے اس کھری ٹیچر کے گھر کے سامنے اور گائز میں اس کھری ٹیچر کے گھر کے بہت دور زیادہ کھڑا ہوں کیونکہ گائز مجھے ڈر لگتا ہے اس سے اور ابھی اس آ چکا ہے گھر کے اندر آج ہم لوگ بھائیہ کا بدلہ لینے جا رہے ہیں اس ٹیچر سے آج ہم اس کو اتنا پریشتان کریں گے کہ یہ گھر سے باہر آنے پہ مجبور ہو جائے گی پھر ہم لوگ نے بہت اچھا پلین بنائے جو کہ ہم لوگ بات میں کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرنے جا رہا ہوں نا اس کا ہاتھ میں ماؤس ٹریک میں فسانے جا رہا ہوں جس سے اس کو بہت زیادہ درد ہوگا تو میں جاتا ہوں ماؤس ٹریک اٹھاتا ہوں اس کو رکھ دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اور اس کو میں نیوز پیپر سے ڈھک دیتا ہوں بس اب یہ آئے گی اور پھر دیکھنا آگئی آگئی گھر پہ دیکھو یہ انگلیش میں بات کرتی ہے یہ آئے نا مسا دیکھو اس نے کچھ کھانا بنا کے رکھا ہے اور بولتی ہے کہ بہت اچھا بناتی ہے اب میں اس کے کھانے میں جا کے نمک ملا دوں گا وہ رکھا ہے اس کا بریک فاسٹ یہ پڑا نمک پورا کا پورا اس میں چھڑک دیتا ہوں اور جلدی باہر نکلتے وہ آگئی کھانے کے لئے یمی اب بھی دیکھنا مزا آئے گا اس کو ممی آتا جائے گی دیکھا گئی اچھا ٹی وی دیکھ رہی ہے فیورٹ شو آنے والا ہے ابھی اس کا اور ٹی وی جب تک رہے گی نہیں ٹی وی والا روم یہ رہ اس کے اندر یہ رہی ٹی وی یہ توڑی ارے آواز آگئی ہوگی جلدی سے بھاگتا ہوں آپ کیا کر رہی ہے اچھا اس کی کوئی پارٹی ہے آج سنڈے ہے نا تو آج یہ اس کی بلو والی ڈریس پہن کے جانے والی ہے بٹ بلو والی ڈریس ہے نہیں بلو والی ڈریس تھی ارے بھائی یہ ایس تھاں رہ گیا بھائی کوئی سائد سے دوڑتا ہو آ رہا ہے بھائی یہ ایس ہی ہے بھائی آگئے ایس آگئے ہو رہا سامنے لگتا ہے بھائی نک نے اپنا کام کر دیا ہے بھائی ایس تو نے اچھا سے پریشان کیا ہے نا اس کو کیا وہ باہر آئے گی کیا اپنا پلین سیکسسول ہوگا دیکھتے ہیں چل یار وہ باہر تو آ رہی ہے اور وہ گیٹ کے پاس کھڑی ہے آگئے ابھی بھائی 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 آگئی وہ باہر آگئی بھائی اور بھائی وہ باہر آ کے رونے لگ گئی ییس بھائی نک تُنے بھائی بہت اچھا کیا بھائی اس کو تُنے رولائی دیا بھائی تو بہت خطرناک بچہ ہے یار اور ایس ابھی ٹائم ہے ہمارے فائنل پلان کا تو فٹا بڑ سے میں اپنے اچھا لی لوکیشن پر پہنچتا ہوں تو گائیس ابھی میں نکل چکا ہوں اپنے فائنل اور آلٹیمیٹ پلان کے لیے جو کہ بھائی بہت 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 خطرناک ہے یار اس پلان سے مجھے کبھی بھائی اس کی سکھل نہیں دیکھنی پڑے گی ایسا آل کر دوں گا میں نئی بھائی ہم اس کو مار نہیں رہے بھائی یہ ٹیچر ہے یار ایسا تھوڑی کریں گے اسے بس بھائی تھوڑا سا پریسان کریں گے بس میں پہنچ گئے اپنی والی لوکیشن پر جو کہ یہی پر ہوگا ایدھر کنٹریکشن سائٹ پہ انہیں فٹا فٹ سے کار کو چھوپا دیتا ہوں تاکہ اس کو پتا نہ چلے اور ابھی ایس گو اپنا پلین لے کر آ چکا ہوگا اور میں بھائی فٹا فٹ سے چھوپ جاتا ہوں بھائی اس کو پتا چل گیا تو بھائی میری الگ سی کلاس لے گی گل وہ کر دیا ایس ہم نے بھائی کر دیا بھائی اس کھل ٹیچر کو کنٹینر کے اندر بند کر دیا بھائی اس ترک یار کیا پلین تھا یار ایک نمبر اور بھائی اس کھل ٹیچر جیسے نیچے آئی میں نے بھائی اس کے اوپر کنٹینر ڈال دیا یعنی بھائی وہ کنٹینر کے اندر ہے بھی ابھی یہ بھوچتے ٹیچر اہی پہ فسی رہ گی جیسا گایس اس نے مجھے فضا رکا تھا تو گایس اس جا چکا ہے اپنے گھر پہ میں بھائی چکا ہوں اپنے گھر پہ میں نے اپنے پورا بدلہ پورا کر لیا ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ ویڈیو درودھ سے بتا دینا ہے ملتے ہیں کونے ویڈیو گندر ملتے ہیں کونے ویڈیو ڈیو 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 ڈیو